بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں اورانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطبوں ناظرین پہلی درخواست تو یہ ہوگی کہ وہ احباب جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا مہربانی فرما کر وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچے نہیں ناظرین سپریم کورٹہ پاکستان میں آج ایک بڑا اہم کیس زیر سماعت تھا پاکستان کی آئینی تاریخ کہلیں سیاسی تاریخ کہلیں اس کا لیکن آج سپریم کورٹہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر مایوس کیا ہے کیس کیا تھا اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے میں سمجھتا ہوں ایک اور واردات جو ہے وہ اپنے ہی ایک ساتھ ہی جج کے خلاف جو ہے وہ ڈال دی کی ہے وہ واردات کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کو آہ ٹیلی فون کالز ٹیپ کرنے کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اس نوٹیفکیشن کے خلاف بھی پیٹیشن جو فائل ہو گیا ہے کس نے کیے اس پر بات کریں گے ناظرین پہلے بات کرتے ہیں کہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سوری ایک آج آہ مشہور زمانہ کیس جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بھی اس وقت جیل میں ہیں عدد میں نکاہ والا کیس اس کیس میں کیا ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اس پر بھی آپ سے بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ آہ پاکستان میں کیا ہوا ناظرین سیویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں یہ معاملہ آہ سپریم کورٹ میں آیا تھا اور سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے اکثریت سے آہ سیویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل جو ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے پھر آہ اس پر اپیل فائل کی گئی تھی اور اس اپیل پر سات رکنی بینچ بنایا گیا تھا آہ جسٹس سمین الدین خان صاحب کی سربراہی میں آج اس کیس پر سمات ہوئی اور آج اس کیس میں پہلے تو جو ججز کی جانب سے اہم ریوارک سامنے آئے جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ آپ کو ہمیں اصل فیصلہ میں غلطی دکھانی ہوگی کیونکہ اٹوری جنرل نے کہا تھا کہ اپیل میں عدالت جو ہے وہ اصل فیصلہ میں غلطی کو دیکھنا ہوتا ہے تو جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ اپیل میں اگر کیس آ ہے تو پھر سب کچھ کھل گیا ہے جسٹس ساہد وحید صاحب نے کہا کہ یہ نکتہ نظر میرے ساتھی کا ہو سکتا ہے میرا نہیں اپیل میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو کیا ہم کیس ریمانٹ بیک بھی کر سکتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب آپ ایک جواب دے سکتے ہیں کہ یہ نظر ثانی نہیں اپیل ہے جسٹس رفان صادت صاحب کا یہ کہنا تھا جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اپیل کا سکوپ وسیع ہے بس آگے چلیں جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے اور بھی بات کی انہوں نے کہا کہ جی آپ ملزمان کے ساتھ سلوک تو انسانوں والا کریں اٹارنی جنرل صاحب انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں ہو سکتا جسٹس عرفان صادت صاحب کا یہ کہنا تھا جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ پہلے آپ بتاتے تھے کہ ہر افتہ ملزمان کی فیملی سے ملاقات ہوتی ہے آپ اس کو جاری کیوں نہیں رکھتے اٹارنی جنرل صاحب آپ کا بیان عدالت ریکارڈ کا حصہ ہے لطیف خوصہ آج اس میں روسترم پر آئے اور جسٹس عرفان صادت نے لطیف خوصہ کو بیٹھنے کی دائیت کی اور کہا کہ جی آپ بیٹھ جائے اور کیس کو چلنے دیں لطیف خوصہ صاحب نے آج اس میں ایک بڑی دل خراش واقعے کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ جی ایک ملزم کو فیملی سے نہیں ملنے دیا گیا اس کا پانچ سال کا بچہ فوت ہو گیا ملزم کا بھائی بھی کمرہ عدالت میں موجود ہے ملٹری کوٹس میں ملزمان کی ملاقاتوں کے جو فوکل پرسن تھے برگیڈیر عمران وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت نے ملزمان سے ملاقاتوں کے جو فوکل پرسن تھے ان کو فوت ہونے والے بچے کے والد سے ورساہ کو ملوانے کی ہدایت کی تو ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم آج اس کیس کی میرٹ پر سماعت شروع کریں جسٹس رفان صادت کا یہ کہنا تھا لیکن اٹارنی جنرل نے میرٹ پر چونکہ دلائل کا آغاز کر دیا تھا اپیل میں عدالت نے اصل فیصلہ میں غلطی کو دیکھنا ہوتا ہے آپ کو ہمیں اصل غلطی دکھانی ہوگی فیصلہ میں محمد علی مدر صاحب کا یہ کہنا تھا اٹارنی جنرل نے ملزمان کی ان کی اہل خانہ سے ملاقاتوں کی یقین دہانی بھی کرائی تو جسٹس محمد علی مدر صاحب نے پوچھا کہ کیا ہر سماعت پر مارا آڈر ذرکار ہے ملزمان کا اگر جسمانی ریمانڈ ختم ہو گیا تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہیں جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی جانب سے یہ ایک بڑا اہم سوال کیا گیا تو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جی ملٹری کورٹس میں جوڈیشل ریمانڈ نہیں دیا جاتا اب یہ کتنی غیر انسانی آہ قانون کہلیں یا اس کو طریقہ کار کہلیں یا اس کو پروسیجر کہلیں کہ ایک شخص جس کے خلاف آہ کوئی بھی الزام ہے اس کے خلاف جب چالان مکمل کر کے عدالت میں بھیج دیا جاتا ہے تو پھر اس ملزم کو جیل بھیجوا دیا جاتا ہے لیکن یہ ملزمان جو ایک سو تین لوگ ہیں یہ ابھی تک ملٹری کورٹس کی حراست میں ہیں تو ڈریکٹر لا جو تھے اور فوکل پرسن برگیڈر عمران وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے تو ان سے پوچھا گیا جسٹس جمال مندوخیل کے صاحب کی جانب سے کہ کیا آپ چوبیس گھنٹے دستیاب ہوتے ہیں برگیڈر صاحب کیا آپ کے پاس تمام قیدیوں کے اہل خانہ کی فیرست موجود ہے جن کا بچہ فوت ہو گیا ان کی ملاقات کو ترجیح دی جائے جسٹس حسن عزر رضی صاحب نے یہ کہا اس کیس میں آج امید یہ تھی کہ کوئی فیصلہ ہوگا لیکن اس کیس میں آج بھی فیصلہ نہیں ہوا اور جس پر لطیف خوصہ صاحب نے بھی اور بیریسٹر احتزاز حیسن صاحب نے بھی مایوسی کا اظہار کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس نے آج پھر سپرین کوٹ سے لگائے گئے اس قوم کی جو توقعات ہیں اس کو پورا نہیں کیا پاکستان میں انسانی حقوق کی یہ جو سنگین خلاف ورزیاں کی گئی ہیں گزرشتہ دو سالوں میں عدالتی سہولت کاری کے بغیر یہ انسانی حقوق کی یا آئینی اور قانونی حقوق کی خلاف ورزیاں ممکن نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسلام آباد آئی کوٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب انہوں نے ایک اپنے ساتھی جج کے خلاف ایک واردات جو ہے اگر کسی کو یہ لفظ برا لگت لیکن میری سمجھ بھی کوئی اور لفظ آہ نہیں رہا تھا تو میں نے یہ واردات کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کے تین علکوں میں دھاندلی کے خلاف جسٹس جو تارک محمود جانگیری صاحب ہے ان پر مشتمل ٹریبونل تھا جو اسمات کر رہا تھا اور پھر اس ٹریبونل کے بعض احکامات ریمارکس اور افضرویشن سے کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی قانون بھی بنایا گیا آرڈیننس لائا گیا رات و رات اور پھر آرڈیننس کے بعد باقاعدہ اس کو قانون بھی بنا دیا گیا قانون بنانے کے بعد جو ہے لیکن پھر بھی چونکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا تو ایک پیٹیشن جو ہے وہ فائل کی گئی تو الیکشن ٹریبونل کا جو ٹریل آگے بڑھانے سے کاروائی کا جو کاروائی تھی اس کو روکنے کوکم دے دیا ہے آج جو ہے وہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے اب وہ ایک قسم کا حکم امتنائی بھی دیا اور نہیں بھی دیا کیونکہ ٹریبونل تبدیل کرنے کا قانون مطل کرنے کا کیس جو ہے وہ بھی عدالت میں مقررہ اور اس کے لیے مجھے وقت چاہیے اس کے لیے ڈیپ ریپریسیشن کی ضرورت ہے اور ڈیپ ریپریسیشن جو ہے اس کے لیے وقت درکار ہے وہ وقت کے لیے جو یہ آہ انہوں نے اس کیس کا ٹریل جو ہے وہ اب اس کیس میں ہوگا یہ کہ ایشوز فریم کر سکتے ہیں جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں لیکن کسی گواہ کا بیان جو ہے وہ آہ ریکارڈ نہیں کر سکتے کوئی گواہ جو ہے وہ اب پیش نہیں ہوگا ظاہر ہے جب کوئی گواہ پیش نہیں ہوگا تو پھر ٹریل ہی نہیں آگے بڑا تو باقی کاروائی جو ہے اگر وہ ہوگی بھی صحیح تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب وہ ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں لیکن گواہ کوئی آہ اس کیس میں ریکارڈ جو ہے وہ اس کی شہادت کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا اب ایک ساتھی جج پہلے تو یہ کہا گیا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور پھر آج جو ہے آہ یہ آہ اس آہ جو ان کی تبدیلی کا آرڈر تھا ٹریبنل کی تبدیلی کا اس میں اب سٹے دے دیا گیا ہے اور پھر صرف اسی پر اکتفانی کیا گیا آہ میاں داؤد ایڈوکیٹ ہیں آہ پہلے بھی دو ججز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے دو ججز نے صدیفہ دیا تھا ان کا نام آتا رہا ہے کہ اس سارے پروسس میں وہ ایک بڑا اہم کردار تھے تو جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کی آہ مبینہ ایک جیلی ڈگری بتائی جا رہی ہے یا ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ جی ان کی ڈگری جیلی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پیٹیشن جو ہے اس کی سماد بھی آہ جو ہے وہ آج چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ آہ وہ آہ بنیادی طور پر پیٹیشن بنتی نہیں تھی اگر کسی جج کا جو ہے وہ کوئی مس کنڈکٹ کا کیس ہے کرپشن کا یا کسی قسم کا اس کے لیے آرٹیکل ٹو زیرو نائن کے مطابق جو ہے وہ سپریم جوڈیشن کونسل ایک فورم ہے لیکن یہاں سپریم جوڈیشن کونسل میں جانے کی بجائے اسلام آباد ہائی کوڈ میں پیٹیشن فائل کی گئی اور اس میں بھی آہ جو ہے وہ ایٹ لیندھ ان کو سماد کیا گیا میاں دوت صاحب کو بڑے الزامات لگائے گئے بڑی نامناسب گفتگو کی گی تارک محمود جانگیری صاحب کی جانب سے لیکن بڑا وارم لی ان کو تینک یو ویری مچ کہا گیا چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی جانب سے اب جو چونکہ کیس بنیادی طور پر وہ قابل سماد نہیں ہے اس لیے اب وہ اس کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کوڈ کے کسی جج کے خلاف رٹ پیٹیشن جو ہے وہ قابل سماد ہے یا نہیں پاکستان میں قانون سے ادنا سی بھی واقفیت رکھنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ ہائی کوڈ کے کسی جج کے خلاف رٹ پیٹیشن جو ہے وہ قابل سماد نہیں ہوتی ہاں اگر جج کے کنڈکٹ کے متعلق کی کوئی کرپشن کیلیگیشن ہے یا کوئی اور سنگین الزامات ہیں تو اس کے لیے ایک فرم موجود ہے سپریم جوڈیشن کا تو سپریم جوڈیشن کونسل میں جانے کی بجائے ڈریکٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کوڈ میں پیٹیشن فائل کی گئی اور نہ صرف اس پیٹیشن میں اس پر احتراز بھی نہیں لگا سنا یہ اور پھر اس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوڈ آمیر فاروق صاحب نے سنا بھی اور وہاں جس قسم کی گفتگو کی گئی آہ چونکہ میں تو موجود نہیں تھا لیکن جی لوگوں نے سنی انہوں نے کہا کہ ایک ساتھی جج کے بارے میں اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ آہ نہیں سننی چاہیے تھی چیف جسٹس آپ کو لیکن ان کو آہ بڑی گرم جوشی سے سنا بھی گیا اور پھر آہ اس پر اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے لیکن وہی جج جو ہے ان کے خلاف جو الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی والا کیس تھا اس میں بھی اسٹے دے دیا گیا ہے اب یہ ایک ایسی واردار ڈالی گئی ہے آہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن چیف جسٹس آپ جو ہے وہ چونکہ ماضی میں بھی بہت سے فیصلے ایسے انہوں نے کی ہیں جو متنازہ تھے تو یہ فیصلہ بھی ایک متنازہ فیصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ایک اور بڑا اہم کیس تھا سپریم کورٹہ پاکستان میں وہ تھا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں والا کے اس پر چونکہ آرگومنٹس کمپلیٹ ہو گئے تھے کل ایک خبر کے مطابق اس پر ڈیڑھ گھنٹہ طویل بیٹھک ہوئی تھی اس بیٹھک میں بھی جو ہے وہ نتیجہ کوئی نہیں نکل سکا اور ایک بیٹھک کی خبر یہ بھی آئی ہے کہ آج آئی ہے اور اس بیٹھک میں کچھ تلخی بھی ہوئی ہے اور دو ججی سہبان جو ہیں وہ ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئے ہیں اکلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کے لیے اس قسم کے ڈیلینگ ٹیکٹک سے استعمال کیے جاتے ہیں یا اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے اس قسم کے ڈیلینگ ٹیکٹک سے استعمال کیے جاتے ہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو قاضی فائد ایسا صاحب ہے وہ شاید کامیاب ہوتے ہوئے ریزر آ رہے ہیں اب تین رکنی بینچ جس نے کل سماعت کرنی ہے وہ اس تیرہ رکنی بینچ کا فیصلہ سنائے گا اصولی طور پر ہونا چاہیے تھا یہ جتنا اہم کیس ہے اس اہم کیس کو تیرہ رکنی بینچ خود ہی سناتا آپ کو یاد ہوگا کہ تیریان وائٹ کیس میں وہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں اس میں بھی چیف جسٹس سامر فاروق صاحب نے جو کچھ کیا تھا اور پھر جس طرح سے ڈیلے کیا گیا تھا وہ شاید اکثریت اقلیت میں تبدیل کرنا چاہ رہے تھے یا اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنا چاہ رہے تھے جو بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن اب آہ سپریم کورٹ نے یہ ناؤنس کر دیا کہ کل جو ہے اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک ٹیکنیکل چیز کو بنیاد بنا کر پاکستان آہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کامیاب عبوری دوار جو سنی تحاد کانسل میں شامل ہوئے تھے ان کو مقصود نشستیں آہ دینے کا جو نہ دینے کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھتی ہے یا وہ کانسٹیٹوشنل پرنسپل جس کی بنیاد پر آہ پارلیمنٹ میں پہنچنے والی جماعتیں جو ہیں ان کو ایک مقصود تناسبت نشستیں دی جاتی ہیں اس آئینی اصول کو آہ سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ سنی اتحاد کانسل کو نشستیں دے گی اس کے لیے بارال فیصلے کے انتظار کرنا پڑے گا لیکن سپریم کورٹ اب پاکستان سے کم از کم مجھے ایک وکیل کی حیثیت سے کوئی اچھی امید نہیں ہے اور یہ بات میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر کسی کو بری بھی لگے تو کیونکہ ماضی میں بھی سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھنا گیا اور یہ سیویلینز کا ملٹری کورٹس بھیلا جو فیصلہ تھا جس میں سیویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اس کو بھی سیویلینز کا ملٹری کورٹ اب پاکستان نے فیصلے کو محتل کیا تھا لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر یہ بھی ہے کہ وفاقی کابینہ نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو فون ٹیپ کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا تھا ایک نوٹفیکشن جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا اب اس وفاقی کابینہ کے جاری کردہ نوٹفیکشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے پاکستان بار کانسل کے چھے ممبرز ہیں ایک شفقت محمود چوہان صاحب ہیں عابد زبیری ہیں اور اس میں چودری فراک ہیں اس میں منیر کاکر صاحب ہیں تاہر فراز ہیں اور عابد ساکی صاحب ہیں ان چھے ممبران پر مشتمل لوگوں نے ایک پیٹیشن فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر تو یہ پیٹیشن چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں لگتی ہے تو مجھے تو بالکل بھی توقع نہیں ہے کہ یہ قانون جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا یہ اس نوٹفیکشن کو کل ادم قرار دیا جائے گا درخواست کی گئی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی فیئر ٹرائل ایک دوزار تیرہ میں ایجنسیز کا طریقہ کار اور فیئر ٹرائل یہ ایک مکمل میکانیزم موجود ہے جس کی وائلیشن کی گئی ہے اس نوٹفیکشن کے ذریعے یہ نوٹفیکشن جو ہے یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اور اس کو کل ادم قرار دیا جائے اب یہ پیٹیشن فائل ہوگی ہے اس کی سماعت کب ہوتی ہے اس کے لئے تو بارال انتظار کرنا پڑے گا لیکن آہ اسلام آباد آئی کورٹ میں بھی اگر اس کی سماعت خود آہ جو ہے وہ جسٹس آمر فاروق صاحب کرتے ہیں تو پھر آہ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ فیصلہ کس قسم کا آئے گا آج بھی دو بڑے متنازہ فیصلے ایک میں تو فیصلہ کر دیا انہوں نے جس میں آہ تارک محمود جہنگیری صاحب کو بطور ٹربنل کام کرنے سے روک دیا اور دوسرا جو ہے وہ آہ ان کے خلاف رٹ پیٹیشن قابل سماعت ہے یا نہیں اس پر بھی فیصلہ محفوظ کیا ہے تو یہ بارال جو کچھ آج اسلام آباد آئی کورٹ میں چیف دست سامر فاروق صاحب نے کیا اس سے میں سمجھ دوں کو اچھی روایت قائم نہیں کی گئی ایک اور بڑا اہم کے جو آج زیر سماعت تھا عددت میں نکاح والا کیس اس میں عمران خان اور بشرا بی بی عمران خان کے وکیل اس میں بریسٹر سلمان اکرم راجہ تھے اور بشرا بی بی کے جو وکیل ہے آہ ان کے بھی کل آرگومنٹس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے تھے تو اب جو خاور فرید مانیکہ صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے آج آرگومنٹس کرنے تھے آج ان کے آرگومنٹس جو ہیں وہ آہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے اور اس میں اب پھر اس کے اس کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا لیکن جیسے پہلے آہ التواہ کے لیے کوشش کی جاتی رہی اور جنرل ایڈجنمنٹ جو ہے وہ بھی آہ آہ ان کی جانب سے مانگ لی گئی تھی اور پھر اس کو آہ آہ چیلنج بھی کیا گیا سارے معاملے کو یہ جو ٹائم فریم تھا اسلام آباد آئی کورٹ میں اور آج پھر ان کی جانب سے کوشش کی گئی کہ اس کیس کو لٹکایا جائے آج انہوں نے یہ استدا کی عدالت سے کہ جو عورت جو عدت والا معاملہ ہے اس عدت والے معاملے پر علماء سے رائے لی جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ عدت کی مدت کا دورانیاں جو ہے وہ نوے دن ہے اور جب تک اس حوالے سے عدت پر علماء کا موقف آج نہ آجائے اس کیس پر جو ہے وہ مزید سماعت نہ کی جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی استدا مانی جاتی ہے نہیں لیکن لگتا یہ یہ کہ استدا مانی نہیں جائے گی کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق آہ بارہ جولائی تک اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کرنا ضروری ہے اب بارہ جولائی جو ہے وہ چونکہ کل ہے اور امید یہی ہے کہ کل اس کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا جہاں تک علماء کرام کی بات ہے تو علماء کرام کی غالب اکثری ہے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی جو اپنی گواہی ہے یا جو عورت کی اپنی شہادت ہے اس بارے میں وہ مطبر ہے لیکن وہ نکاح نامہ جس نکاح نامے کے ذریعے اس عدد کے دورانیے کو متنازہ بنایا گیا ہے وہ نکاح نامہ سوری طلاق نامہ وہ طلاق نامہ بزاتے خود ایک ٹیمپلڈ دستاویز ہے بقول جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں ان کے تو اب ایک ٹیمپلڈ ڈاکومنٹ کی بنیاد پر اور ایک ایسا گواہ جو سیاسی حریف ہو ایسے شخص کی گواہی کی بنیاد پر میرے خیال میں اس سزا کو برقرار رکھنا شاید اس عدالت کے لئے ممکن ہی ہوگا تو امکان یہی ہے کہ اس کیس میں بھی جیسے سائفر کیس میں ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو بری کر دیا جائے گا تو اس کیس میں بھی لگتا یہی کہ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہے ان کو بری کر دیا جائے گا کیونکہ قانون کے نظر میں جس قسم کی شہادت چاہیے ہوتی ہے سزا دینے کے لیے ٹرائل کورٹس میں تو یہ معاملات چل جاتے ہیں ججز کو اپروچ بھی کر لیا جاتا ہے دھمکا بھی لیا جاتا ہے ان کے فون بھی ٹیپ کر لیا جاتا ہے لیکن اپلڈ کورٹ میں بالا لیے ممکن نہیں ہوتا اپلڈ کورٹ میں کیس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے تو اب اس کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو نظر یہی آ رہا ہے مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس میں عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو جو ہے وہ بری کر دیا جائے گا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ